الحمد للہ رب العالمين صلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کے رب زلجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبب کو لازہ فرمائیں گے سورہ آل عمران شیفہ کی ایک سو چورانویں نبر آج شیفہ سے آگے لازہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا ادیع عمل آمل منکم من ذکر او انفا بعض کم من برگ فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اعوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سییاتهم و لأدخلنهم جنات تجریم ان تحتیل نار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب سبحان اللہ تعالی و بحمده اللہ کے قائنہ جل اللہ علیہ اپنی شان کریمی کا اظہار پر مارا ہے فاستجاب لهم ربهم بے شک ان کی دعا کو ان کے رب نے شف قبول سے نواز دیا ان کی دعا کو قبول فرما لیا سمینے کے لئے آپ پچھلی آیات بارکہ میں تھوڑا سا غور فرمائیے عرب ذو الجلال کے ارشار گرامی قدر ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو انہیں پروردگارے عالم جلہ وعلا کا ذکر کرتے ہیں وہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وہ کھڑے بھی بیٹھے بھی وعلا جنوب بھیم اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے بھی ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَقْقْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعُودِ اور زمین و آتما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور عرض کہتے ہیں رب بنا ما خلق تحاظ باطلا اے پرودگارِ علم تو نے ان میں سے کسی بھی ایک شئے کو باطل پیدا نہیں کیا ہے سبحانکا فقی نازہ بننا تیری ذات سبحان ہے تو ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیں ربنا انہکا من تُدخل النار فقد اغذیتہو اے ہمارے پالنے والے بے شک جس کو تو نے آگ میں ناقل کر دیا یعنی جہنم میں تو نے اس کو زلیل کر دیا وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ اَنسَار اور ظالموں کا کوئی بھی مذہگار نہیں ہے ربنا اے ہمارے پالنے والے اِنَّنَا سَمِعِنَ مُنَادِيَيُّ نَادِلِ الْایمَان ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کو ایک اعلان کرنے والے کو جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اَنْ آمِنُوا بِ رَبِّكُمْ وہ فرما رہے تھے کہ پھر رب پر تم ایمان لے او فَآمَنَّا اے مولَةَالَا پھر ہم ایمان لے اے رَبَّنَا فَفِلَّنَا ضَرُوبَنَا اے ہمارے پرودگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا وَقَفِّرَنَّا سَيِّيَاتِنَا ہمارے کتاؤں کو ہماری کتاؤں کو تو ڈھاپ لینا وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرْغَار مولَةَاللَا ہمیں نیکوں کے ساتھ ہمیں مو دینا رَبَّنَا وَعَطِنَا اَنْ مَعَطِنَا مَا وَعَطْتَنَا لَا رُسْلِكَامُ وہ ہے ہمارے پرودگار ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولین اعظام کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا وَلَا تُخْذِنَا يَوْمُ الْقَيَامَةِ مولَةَاللَا قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما لینا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد بے شکت وعدے کی خلاف وردی نہیں فرماتا یہ دعا مانگئے ایمان باگئے اور ربِقَائِنَةَ جَلَّ وَلَا اب اس کا جواب کا دیتا ہے ارشاہ فرماتا ہے اپنی شاہ نے قریبی کے ذارہ فرماتا ہوا فَاسْتَجَابَلْهُمْ رَبُهُمْ ان کے پرودگار نے ان کی ان ساب دعاوں کو قبول فرماتا جو انہوں نے عرض کیا تھا اپنے رب کی حضور فَاسْتَجَابَلْهُمْ تو قبول کر لیے ان کے پرودگار عالم نے ربهم ان کے رب نے ان کے دعاوں کو اَنِّي لَا اُدِي وَعَمِرْ عَمَلْ عَمِلِ مِنْكُمْ یہ ارشاہ فرماتے ہوئے بے شک میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا ہوں اِنَّ رَبِّ غفورٌ شَكُور میرا رب غفور بھی ہے شکور بھی ہے شکر کا معنہ ہوتا ہے کسی کی شیع کی قدر کرنا ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں آپ کی صرف کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک دن کی چھوٹی دے دیں میں آپ کا مشکور ہوں گا یعنی مجھے ایک دن کی چھوٹی دے دیں اِس احسان کا میں آپ کا جو آپ نے احسان کیا شکر گزاروں گا یعنی اس کی قدر کروں گا کہ آپ نے مزند بلائی کا صلو کیا اللہ بھی شکور ہے وہ قدر فرماتا ہے انسانوں کے آمال کی جس سے معمول نہیں سا گویا چھوٹی کے سار کے برابر بھی نیکی کی ہے اللہ اس کو بھی زیادہ نہیں فرماتا تو اس کی بھی قدر فرماتا ہے کتنی قدر فرماتا ہے بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ کبھی ایک خجور کا ثواب اہد پہاڑ کے برابر بھی عطا فرماتا ہے کتنی قدر فرماتا ہے فرماتا ہے کہ انی لاؤدیع عملا آمل منکم بشک میں ضائع نہیں فرماتا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے منذکر انسا وہ عمل کرنے والا نیک وکار وہ مذکر ہو یا معنس ہو بعدکو من بعد تم آپت میں ایک دوسرے سے ہو وہ علاقہ تو نہیں ہے پر سبحان اللہ تعالی و بیم دہیں سبحان اللہ تعالی و بیم دہیں یعنی وہ عمل کرنے والی خاتون ہو یا عمل کرنے والا کوئی مرد ہو عمل کرنے والا جوان ہو یا بڑا ہو جو بھی ہو پرودگار علم اس کے عمل کے قدر فرماتا ہے بشرت ہے کہ وہ صحبہ ایمان ہو بے ایمان کے عمل کو دعا کیا جاتے ہیں ایمان والے کے لئے نہیں میرا اللہ فرماتا ہے فاللذینا پس وہ لوگ کہ حاجروں جنہوں نے حجرت کی سبحان اللہ اپنے وطن کو چھوڑا اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا وَأُخْرِجُوا مِن دیارِهِمْ ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے وَأُوزُوا ان کو اعضاء دی گئے ان کو ستایا گیا فِي سبیلی میری راہ میں اللہ فر اللہ فر اللہ فر آل غزہ کے فلسطینیوں کا یہی حال ہے ان بچاروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بے تحاشہ پمباری کر کے ان بچاروں کو بے دریل شہیر کیا گیا کسی کو شہیر کا دینا کسی کو دماغے سے اڑا دینا گولی مار کر شہیر کر دینا کسی کے گردن کو اڑا دینا یہ ہے تو دکھ کی بات لیکن یہ نسبتاً آسان ہے اس سے جو بچارے وہ امارات کے نیچے دوے ہوئے ہیں کسی کا بازو نیچے آگیا کسی کی ٹرانگ نیچے آگئی باقی حصہ باہر ہے وہیں بچارے ترب ترب کر معلوم نکر تیزیر کے باشیر ہوتے ہیں یعنی کوئی نکالنے والے ہی نہیں ہیں کس طرح ان بچاروں کو اہزادی گئی ہیں قصوروں کا کیا ہے صرف یہ کہ میرے نبی کا کلمہ تحبہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے ہیں اللہ اکپر اللہ اکپر میرا اللہ ارشاہ فرماتے ہیں وعوضو فی سبیلی ان کو ستایا گیا میری رامی وقاتلو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رامی جہاد کیا کافروں کو قتل کیا وقتلو اور وہ خود مرد شہادت پر پائز ہو گئے ان کو خود قتل کر دیا گیا و فرماتا ہے رب کائنات لَأُقَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّيَّاتِهِمْ لامتاقید کے لئے ہے ضرور بی ضرور لَأُقَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّيَّاتِهِمْ میں ان سے ان کے بناہوں کو دور پرمادوں گا ان کے سارے قطعوں کو معاف کر دیا جگا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیرشار گران قدر ہے وہ جو مرد میں شہادت پر فائز ہونے والا شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنگتا کہ رب کائنات اس کے سارے بناہوں کو معاف کر دیا جگا اللہ تعالیٰ بہت قدر فرماتا ہے بہت قدر فرماتا ہے قیامت کے ان کے شہید آئے گا تو اپنے خون علود کپڑوں کے ساتھ آئے گا بظاہر ان کے کپڑوں کو خون کی رنگت پاسوس ہو رہی ہوگی لیکن ان کی خطو مشکوم برسے بھی زیادہ آلہ ہوگی بارگہ ان کو پیش کیا جائے گا میرا اللہ انشاء حرماتے ہیں لَأُقَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيِّيَّاتِهِمْ ضرور بِضرور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور بِضرور من کو ذاقل فرماؤں گا جنات ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں کہ تجریب تحت النہار جس کے نیچے رہن نہر روا دوا ہیں نہر پیتی ہیں صوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے ان کے رب کائن جل وعلا کی جانب سے وَاللہُ عِنْدَهُ حُسْنَ الصَّوَاب اور اللہ پرودگارِ عَلَمْ جل وعلا اللہ تعالی جل وعلا کی حضور وَاللَّهُ اور اللہ تعالی وَاللَّهُ عُزَاتِ وَعَبَرْكَاتَي وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنَ الصَّوَاب کہ ہار ایک چیز کا صواب آلہ ترین صواب یعنی آلہ ترین بدلا رب کائنان کے پر دنیا میں آپ کسی کو کوئی سزا دیں بطور مثال آپ کو کوئی ایسا کافر حطے لگیں جسے کئی مسلمانوں کو ازیتے دے دے کر شہید کر دیا آپ کہیں کہ میں اس کے جسم کہ اب ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اس کے ہاتھ پاؤں کھاٹ کی پھینک دیں اس کی آنکھوں کو نکال دیں اس کی زبان کو نکال دیں تڑپا تڑپا کے مارے کائنات کے جتنے بھی اعزار تقالیف آپ کے ذہن میں آئیں اب ساری کے سارے بدبخت کو دے دیں پھر بھی آپ وہ اس کو اعزاری دے سکتے جو اللہ اس کو سزا دے اسی طرح آپ کسی پہ راضی ہو جائیں دنیا جہان کی ساری نیمتوں کا امبار اس کے قدموں میں لگا دیں آپ اسے وہ بدنا کبھی بھی نہیں دے سکتے کہ جو سوا میرا اللہ عطا فرمانے پر کھا دی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سواب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عجر ہیں وہ ایسا عجر ہے کہ جس کی مسال دنیا میں نہیں دی گیا تک نہیں اور کافروں سے وہ عزیز و زمت قوم کو انتقام لینے والا غالب رب کائنا جب بارک کا ہر ایسا بدلہ لے گا ایسا بدلہ لے گا ایسی صدا دے گا کہ جس کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جاتا تو کافروں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہد اللہ تعالیٰ دندناتے پھرتے ہیں ظلم کے مہد اللہ پہاڑ دوڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو بے دریغ شہیر کرنا جدا باتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ویڈیو دیکھئی خبیص ترین ایک یہودی رب کائنا جل اللہ انہوں کو تباہ و برباد فرمائے ان کو غارت فرمائے اللہ تعالیٰ جل وعلا اللہ تعالیٰ انہوں پہ لانتیں ناظر فرمائے جو مسلمانوں کا حال کر رہے ہیں وہ ایک بین سے بس سے قیدی کرتا ہے ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہیں ایک گڑھا اس کے قریب کھڑا کر کے پونس اس کو ٹھوکر مارتا ہے دور سے دھکا دیتا ہے وہ بیچاروں سے گڑے میں گر جاتے ہیں اس کے اوپر ایک پائر کرتا ہے پھر دوسرے کو پکے اس کو اوپر دھکا دیتا ہے پھر اس پہ ایک پائر کرتا ہے ایک ایک پائر کرتا ہے دو پائر بھی نہیں کرتا کسی کے معلوم نہیں کہاں پائر لگا اگر وہ ایسی جگہ پائر لگے مثلا سینے وغیرہ پہ وہ بیچارہ شہید ہو جائے گا کسی کے ٹرانک پہ پائر لگا ہاتھ اس کے بندے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھوں پہ پائر لگا ہاتھ اس کے بندے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو پر گرائے چلا جا رہا ہے اور ایک ایک فیر کیے جا رہا ہے وہ بیچاری تڑ پرے ہیں معلوم نہیں کب ان کی موت واقع ہو گئے کب ان کو اللہ تعالیٰ جللہ ان نے اپنے پاس بلایا مرد پر شہاد تطاف بگا کتنی اعزائیں ان کو بلی ہوں گے ایک دوسرے کو پھینک پھینک سانس ان کے گھٹ گئے ہوں گے کس طرح وہ بیچاری مرد پر شہاد پر پائز ہو گے یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی پرودگار علم ان کو کتنا عالی مقامتہ فرمائے گا پرودگار علم جللہ ان کو کتنا عجری عظیم عطا فرمائے گا اور ظالم جو آج ظلموں سے تم کے پہار تو رہا ہیں میں نہیں جانتا ہے میرا اللہ اس کو کیسے سزا دے گا میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ اسے انتقام لے گا وہ ارشار فرماتا ہے کہ پرودگار عالم جللہ علم جو صواب ہے وہ بہترین صواب ہے ارشار اگرامی کا ذرا فرماتا ہے محبوب مکرم ان لوگوں کو کہہ دو کیا لا يغرنكا تقلبا ما تقلب والذینكا فروف البلان لا يغرنكا ہرگز ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے اے سننے والے اے قرآن کے کاری میرے نبی تو یقین کو سہاد کو پہنچے تھے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہمارے لئے یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے ہم کہہ دیکھو جی وہ کافر ہیں وہ کتنے کروپر سرے رہے ہیں کتنی موجے کر رہے ہیں کتنی عیاشیہ کر رہی ہیں کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تجھے ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے ہیں قرآن کے کاری کیا تقلب اللذین تقلب اللذین ان کا گومنا پھر نہ آنا جانا پلٹنا قلب کا معنی پلٹانا انقلاق پلٹنا آنا جانا تقلب اللذین کافر کافر کا گومنا پھر نہ فی البلاد ان کی یہ عیاشیہ ان کا گومنا پھر نہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے مطاہن قلیل جو ان کو یہ دنیا کی زندگی کا سودہ ملا ہے یہ تو بہت ہی دھوڑا ہے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے و بئس المحاد اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت برا بچھونہ ہے مہد حقیقتا خنگوڑے کو کہتے ہیں بچھونے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کا بچھونہ ہے جو ان کے جگہ ہے جو ان کا مقام ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ اوپر اللہ اوپر اللہ اوپر جس کو میرا اللہ فرماتا ہے بیس المحاد کہ ان کا بچھونہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے سوچیں وہ کتنا براہ ہوگا جس کو اللہ بہت براہ ہوگا کتنا براہ ہوگا رب کائنہ جل و حکیم اپنے محبوب مقدرن کے صدقہ سے ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیں اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر کبائیں رب زلجلال ہمیں فتنہ میں مقتلع نہ فرمائیں اپنی رحمت اپنی کرنوازی اپنے انعائیات بے پائیں کے صدقہ سے ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائیں آمین سنبہ آمین او کما قال اللہ تبارک اللہ تعالی اللہ تعالی اعنی بسرعی کی ساتھ